بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم نے علاقہ کے سیاسی لوگوں کے حوالے سے ان کے خاندانوں کے حوالے سے ان کے طارف کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اس حوالے سے آج کے پرگرام میں ہم بتائیں گے کہ نورپور کی سیاسی و سماجی شخصیت چودری اجازمت کون ہے ان کا خاندان کہاں سے آیا نورپور میں کب آباد ہوئے اور ان کی سیاست کا میور کیا رہا ہے آج کے اس پرگرام میں ہم اس تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی شیئر بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں نورپور کی مروف سیاسی سماجی شخصیت چودری اجازمت کون ہے نورپور پاک پتن کی سب تصیل ہے پی پی ایک سو ستانوے کے سبائی اسمبلی میں وہاں نورپور ایک بڑا تجارتی مرکز بھی ہے اور کرو باری لحاظ سے بھی وہاں برپور کرو بار موجود ہے یہ علاقہ نورپور میں چودری اجازمت اور ان کا خاندان ایک عرصہ سے سیاسی حوالوں سے بڑی پیچان رکھتا ہے نورپور پاک پتن کے اس علاقہ میں چودری اجازمت کے والد چودری علی احمد آرائیم وہ جب مائیگریٹ ہو کر آئے تو انہیں صبح سندھ کے علاقہ میرپور خاص میں زمینے علاٹویں اور بعد ازامو وہاں سے زمینے وغیرہ فروخت کر کے نورپور پاک پتن میں آ کر آباد ہوئے چودری علی احمد آرائیم لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں میں گھل مل گئے جس کے نتیجہ میں چودری علی احمد آرائیم تین بار چیئرمن یونین کانسل بنے اس کے علاوہ وہ ایک مرتبہ ممبر زلہ کانسل پاک پتن بھی رہے ان کی سیاست کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ان کے صاحب زادے چودری جوید احمد مرہوم جو کہ نوجوانی میں ہی ہارٹ اٹیک کے بحث وفات پا گئے علاقہ میں بڑی منفرد شخصیت کے مالک تھے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے تھے وہ یونین کانسل نورپور سے دو مرتبہ منتخب ہوئے اس کے بعد جب دو ہزار پندرہ کا بلدیاتی الیکشن آیا تو چودری جوید احمد مرہوم کے صاحب زادے چودری فیصل جوید ازاد حصیت سے چیئرمن جونین کانسل نورپور منتخب ہوئے لیکن چودری اجازہ احمد اس سارے سیاسی کھیل میں اپنے والد چودری علی احمد ارائی اپنے بھائی چودری جوید احمد مرہوم اور اپنے بطیجے چودری فیصل جوید کے ساتھ برپور انداز میں جڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی انداز سیاست سے اپنے خاندان کے لیے برپور کام کرتے رہے نورپور کے علاقہ میں چودری اجازہ احمد کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے منفرد سٹائل ہے وہ رزانہ کی بنی اپنے دیرے پر بہن لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چودری علی احمد ارائی مرہوم چودری جوید احمد مرہوم چودری فیصل جوید اور چودری اجازہ احمد کے علاوہ ان کے دیگر بھائیوں نے علاقہ میں دو سیاسی خاندے ساتھ بہت بہت محمد کا سلسلہ جاری رکھا ایک وقت میں وہ پیر محمد شاہ کھگا سابق ایم اے نے اور پیر احمد شاہ کھگا سابق ایم پی اے کے گروپ میں پڑچار کر حصہ لیتے رہے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے اس دوران پھر ایک مرحلہ آیا اور وہ سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹی دفاع سردار منصب علی ڈوگر گروپ کیمپ میں چلے گئے ان کے ساتھ پھر بھرپور تعاون رہا چودری علی احمد آرائی مرحوم کے فرزند چودری جوید احمد آرائی کا لیکن دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جب سردار منصب علی ڈوگر حلقہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جیتے اور سبائی اسمبلی کا بھی الیکشن جیتے تو اس دوران جب سردار منصب علی ڈوگر نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑی قومی اسمبلی کی نشست کو رکھتے ہوئے سبائی اسمبلی کی نشست چھوڑی تو چودری جوید احمد جو چودری اجاز احمد کے بڑے بھائی ہیں وہ اس سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انہیں ملے لیکن اس دوران سردار منصب علی ڈوگر کے چھوٹے بھائی سردار واجد علی ڈوگر زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بن گئے جس سے پھر چودری جوید احمد اور سردار منصب علی ڈوگر گروپ کے راستے جدا ہو گئے اور پھر وہ دوبارہ پھر محمد شاہ کھاکہ کیمپ میں واپس چلے گئے اور پھر بددست جو الیکشن ہوا دوزار آٹھ کا دوزار تیرہ کا اور دوزار اٹھارہ کا الیکشن چودری علی احمد آرائی مرہوم کے فرزن چودری اجاز احمد اور دگر جو ان کے بیٹے تھے وہ پھر پیر محمد شاہ کھاکہ گروپ میں ہی شامل لہے اب جب پیر محمد شاہ کھاکہ گروپ سے بھی ان کا اختلاف ہوا تو پھر انہوں نے حالیہ الیکشن میں دوزار چوبیس کے الیکشن میں جو تحریک انصاف کے احمد کی آفتہ امید بار تھے راو عمر آشم خان قومی اسمبلی کے حلقہ این ایک ایک سون تالیس کے امید بار تھے ان کو سپورٹ کیا اور پھر کھاکہ فیملی سے ہی تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے احمد کی آفتہ امید بار پیر تارک جون شاہ کھاکہ کی احمد کی بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نورپور یونین کانسل اور ارد گرد کے دھیاتوں میں چودری ایجاز احمد نے راو عمر آشم خان اور پیر تارک جون شاہ کھاکہ کے حوالے سے بڑی زیادہ محنت کی پرپور محنت کی اور انہوں نے اس ایریا میں اپنے اس گروپ کو اس دھڑے کو بڑی قداد میں بوردلوائے بہرحال چودری ایجاز احمد اور اس کا خاندان اس حلقہ میں برپور سیاسی اثر رکھتا ہے اور وہ جس گروپ یا دھڑے کی طرف جاتے ہیں اس گروپ کے حوالے سے نورپور کے علاقہ میں اس گروپ کا پلہ پھاری ہو جاتا ہے اور چودری ایجاز احمد اس سلسلے میں ہمہ وقت عوام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں سلام پاکستان سلام وبرزیز اللہ حافظ